بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عزا اللہ میں ششن کلاس بورنمنٹ ہائی سکول طباب بلوچا کا طالب ہوں ہماری سینس یاسن صاحب پڑھاتے ہیں اور میں ان دو زمینوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ زمین ویران ہے اور اس زمین میں پودے اور درخ لگے ہوئے ہیں ہم اس زمین میں اگر پانے ڈالیں گے تو یہ ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور اس زمین میں اگر پانے ڈالیں گے ساری زمین پیچھے سارا پڑھٹا اس زمین میں پانے ڈالا ہے تو یہ ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار نہیں ہوئی ہے اور یہ جو دوسری زمین ہے اس میں کیا فرق ہے یہ جو جس میں درخ سے نہیں لگے ہوئے یہ فرق ہے کہ یہ پانی بہت گندلہ ہو چکا ہے گندلہ ہو گیا ہے اور یہ جو زمین ہے اس کا پانی ساپ ہے کیونکہ اس میں زمین سے زیادہ درخت اور پودے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اس نے پانے کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایبزورپ کر لی ہے اور جو زمین ہے وہ کٹاؤ کا شکار نہیں ہوئی اور یہ جو جس بیرن زمین ہے جو جس کے اوپر درخت نہیں لگے ہوئے وہ کٹاؤ کا شکار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے حوالے سے کیا مسئل دینا چاہیں گے میں اپنی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہماری زمینے کٹاؤ کا شکار نہیں ہوئے اور زمین کی ضرقیدی پر قرار رہے ہیں اور ہماری آنے والی مسئلیں محفوظ ہیں گزنڈ سواپ چاہمار زمین ایک بیادہ محفوظ ہیں